یہ سپیشل ریپورٹ کا وقت ہوا ہے نمسکار میں رویندر سنگھ آپ کے ساتھ اور یقین کرنا تو ایسے مشکل ہے لیکن کچھ خبروں میں اشارہ کیا گیا ہے کہ ہیلیکاپٹر حادثے مارے گئے راشپتی رئیسی کی موت سے راشپتی پوتن بے حد غصے میں ہے کچھ جانکاروں کا یہاں تک ماننا ہے رئیسی کی موت کا بدلہ روس لینا جا رہا تھا اگر ایسا ہوا تو یقین مانیے بہتر منٹ میں تین سو کروڑ سے زیادہ لوگ پوری دنیا میں مارے جائیں گے رئیسی کا بدلہ پوتن کا پرمانو ید جس وقت پورا ایران راشپتی ابراہین رئیسی کے غم میں ڈوبا ہوا تھا اس وقت پوتن سب سے بڑی پرمانو ڈریل یا کہیں پرمانو ید کی تیاری کے آدیش پر ہستاکشر کر رہے تھے جس وقت ایران راشپتی ابراہین رئیسی کو قبر میں دپن کیا جا رہا تھا اس وقت روس کی گنجن ویسائل سے ایک ساتھ کئی پرمانو حملے کی پراکٹس کی جا رہی تھی یقین کرنا تو مشکل ہے لیکن کچھ خبروں میں اشارہ کیا گیا ہے کہ ہیلیکاپٹر حادثے میں مارے گئے راشپتی رئیسی کی موت سے راشپتی پوتن بے حد غصے میں ہیں کچھ جانکاروں کا تو یہاں تک ماننا ہے کہ رئیسی کی موت کا بدلہ روس لینے جا رہا ہے اگر ایسا ہوا تو یقین مانی بہتر منٹ میں تین سو کروڑ سے زیادہ لوگ پوری دنیا میں مارے جائیں گے اگر پوتن نے رئیسی کی موت کا بدلہ ایٹمی ہتھیاروں سے لیا تو پوری دنیا میں پانچ ہزار پرمانو دھما کے ہوں گے جو کئی دیشوں کا نہیں بلکہ پرتھوی کا ہی خلیہ بگاڑ دیں گے اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا روس اور ایران اپنے دشمنوں پر ایٹمی حملہ کریں گے اس سوال کا خواب ہے میڈل ایسٹ میں جو حالات اس وقت چل رہے ہیں اس میں کچھ بھی سمبھو ہے کیونکہ روس اور ایران کو شک ہے کہ رئیسی حادثے میں نہیں مارے گئے بلکہ ان کی حتیہ کی گئی ہے یہی وجہ ہے کہ محض چوبیس گھنٹے کے اندر روس نے اپنی پرمانو ووج کو زمین پر اتار دیا ہے ہم آپ کو ایک انیمیشن کے ذریعے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ رئیسی کی موت کا بدلہ موسکو اور تہران کیسے لے سکتے ہیں اپوشت خبروں میں جو جانکاری ملی ہے اس کے مطابق تہران اور موسکو سے امریکہ اور اسرائیل پر بڑے پرمانو حملے ہو سکتے ہیں دعویٰ تو یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ روس نے کنجھل جیسی ہائپر سونک وزائل کو میدان میں اتار دیا ہے روس کی کوشش ہے کہ کسی طرح سے پورے عرب سے اسرائیل اور امریکہ کے دب دبے کو ختم کر دیا جائے ایران ویسے بھی پرمانو بم کی شمتہ حاصل کر چکا ہے ایسے حالات میں روس اور ایران مل کر امریکہ اور اسرائیل پر پرمانو حملہ کر سکتے ہیں اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر روس کے جنگی جہاز پرمانو مزائلوں اور بموں سے امریکہ اور اسرائیل کو تباہ کر دیں گے دعویٰ تو یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ روس رئیسی کی موت کا بدلہ لے کر پورے عرب ورلڈ کا لیڈر بننا چاہتا ہے روس کے راشتپتی پتین رئیسی کی موت پر اپنے ارادے جھتا چکے ہیں اب آپ یہ بھی جان لیجی کہ پرمانو حملہ کرنے والی روسی ایرو سپیس فورسز اس وقت کیا کر رہی ہیں روسی رکشا منترالین روسی سوشل میڈیا پلاتفارم پر پرمانو تیاریوں سے جڑا ایک حیران کرنے والا ویڈیو 18 گھنٹے پہلے ڈالا ہے اس ویڈیو میں روسی ایرو سپیس فورسز کی لڑا کوئی کائیوں کے کرمی کنجھل ہائپر سونک میزائلوں کے ساتھ دکھ رہے ہیں روس کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ وشیش ہتھیاروں کے ساتھ روس کے لڑا کو ویمان اور میزائلیں جنگ کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں روس کی طرف سے کیول اتنا ہی بتایا گیا ہے کہ دکھشنی سینی زلے میں تینات سینہ ایٹمی ہتھیاروں کے ساتھ موجود ہے جن کے پاس اسکندر میزائل کنجھل جیسی گھاتک میزائلیں موجود ہیں خبر کے مطابق روسی سینہ نے دکھشنی سینی زلے میں اچھ جوکھم والے گیر رن نیتک پرمانوں ہتھیار سے پہلے چرن کا بھیاس شروع کر دیا ہے اس کے علاوہ ویو رکشہ پرنالیوں کے لیے کنجھل مسائلوں کو پرمانوں ہتھیاروں سے لیس کر دیا گیا ہے سینجٹ میزی ل 이해 حالی شروع کردییه بیشتما اجاز ہم میران دیا گیا ، کشتا میزیم کھابانوںiek ادھر ایران کے کاری واحق راشت پتی محمد مخبر کی ہوت لائن پر روس کے راشت پتی ولادی میر پتن سے بات ہوئی ہے اس باتچیت کے بعد روس میں ٹیکٹیکل نیپلر ڈرل شروع ہوچکی ہے مانا جا رہا ہے کہ ایران عرب میں یو ایس کھیمے کے ساتھ دیشوں کو ایک ساتھ تارگیٹ بنا سکتا ہے روس اور ایران کے اس جوئنٹ آپریشن کا خطرہ پڑھتا جا رہا ہے راشت پتی ابراہیم رئیسی اور ویدیش منتری امیر عبداللہ ہین کی موت کے بعد ایران شوک میں ڈوبا ہے ایسے حالات میں اگر روس پرمانو جنگ کرتا ہے تو پرتوی پر مانوی تحاص کا سب سے بڑا وناش ہوگا کیونکہ روس کے لیے جاسوسی کرنے والے ایک جرمن سینیدکاری نے مہینہ بھر پہلے ہی بتا دیا ہے کہ روس کی پرمانو حملہ کرنے کی تیاری پوری ہو چکی ہے روس کے راشت پتی بلادی میر پوتین کبھی بھی ہائپر سونک مسائلوں سے پرمانو حملے کا آدیش جاری کر سکتے ہیں آشنگ کا جتائی گئی ہے کہ اگر پرمانو ید چھڑا تو بہتر منٹ کے اندر دھرتی پر پانچ ہزار پرمانو فیس فورٹ ہوں گے اور اکلپنی وناش ہوگا نیوکلر وار اسینیریو بک کے مطابق ان دھماکوں میں تین سو کروڑ سے زیادہ لوگوں کی موت ہو جائے گی کل ملا کر راشت پتی رئیسی کی موت کے بعد جو حالات تیزی سے پوری دنیا میں بدل رہے ہیں وہ بہت دارامنے اور خوفناک لگ رہے ہیں